اسلام علیکم دل کے وال بند ہیں تین سال ہو گئے ہیں سٹنڈ ڈلوائے ہیں ایسا نسخہ بتائیں کہ گریزی دوائیوں سے چھٹکارہ حاصل ہو جائے اور پٹھوں کی کمزوری کا بھی حل بتا دیں میرے محترم بھائیو دل کے لیے دل کے وال کے لیے یہ جو دل کی نالیاں بند ہو گئی ہیں سب سے پہلے یہ جانو یہ بند کرتا کون ہے سب سے زیادہ آپ کا ککنگ آئل اپنے گھر میں جاؤ جہاں کھانا پکاتے ہو دیوار پہ ہاتھ پہ رو ہاتھ پہ کیا آئے گا اگزاوز فین کو اگر اتاریں تو اگزاوز فین پہ کیا چھپکا ہوگا اچھا لوگ کہتے ہیں یہاں تو ڈسٹ ہوتی ہے مٹی ہوتی اس وجہ سے یہ ہے کبھی نہ جہاں برتند ہوتے ہیں وہ جو سنک ہوتا ہے اس کے ڈرین کے پائپ کو اتاریں تو اس میں کیا ہوتا ہے وہاں تو مٹی کٹا نہیں ہے وہ پوری نالی کیوں بند ہو گئی میرے محترم بھائیوں جتنے ککنگ آئل ہیں ساری جمتے ہیں جتنا مرضی اچھا نام رکھ دو جتنا مرضی آئی آئی سو سیٹیفائیڈ کر لو اس کو جو مرضی نام دے دو اگر نہ جمتے ہوتے تو آپ کے سنک کا پائپ بند ہی ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں سب سے بہترین تیل جو ہم پاکستانی ہیں جو ہم ایشیا میں رہتے ہیں ہمارے لئے سرسوں اور جو سہرا میں رہتے ہیں یا سمندروں میں رہتے ہیں یا سمندر کے قریب رہتے ہیں ان کے لئے زیتون ان کے لئے زیتون تو میرے محترم بھائیوں زیتون اور سرسوں سرسوں زندگی میں کبھی جمتا ہی نہیں اور اس سے بڑی خوبی یا کسی چیز کو جمنے نہیں دیتا تو میرے محترم بھائیوں سرسوں کا تیل استعمال کرو اس کے بعد دوسری چیز جو آپ کے خون کو آپ کی نالیوں کو گاڑا کرتی ہے وہ چینی ہے چینی چینی کیا کرتی ہے میرے محترم بھائیوں چینی میں چونہ ہے چینی میں کیا ہے اور کون تھا چونہ یہ جس کو آپ لوگ بائیڈ واش کلی کہتے ہو لائم یہ چونہ آپ کے اندر کی ہر چیز کو کیا ہاتھ پہ اگر چونہ لگ جائے تو کیا حال کرے گا اس کو پھاڑ دے گا میرے محترم بھائیوں لگتا ہے آدھا پیتھی ننی ہے میرے محترم بھائیوں چینی بند کر کے گڑھ کھاؤ اور گڑھ وہ لو جو رنگ کارڑ کے بینہ ہے اس کے بعد میرے محترم بھائیوں پتھر والا نمک استعمال کرو آٹا پتھر کی چکھی کا پساوا لو جتنی چیزیں ریفائنڈ ہوتی ہیں پروسیز ہوتی ہیں کیمیکل والی ہیں آرٹیفیچل ہیں آپ کے فاس فوڈ جنگ فوڈ فروزن فوڈ آرٹیفیچل فوڈ اور سب سے خطرناک آپ کے جوس یہ جو کہتے ہیں یہ سیو کا جوس یہ مارٹے کا جوس یہ لیچی کا جوس یہ دھوکھا ہے اور جو رب نے بنایا ہے نا اُو جیسا کوئی ہو سکتا میرے محترم بھائیو سارے جوس ساری بوتلے یہ سیون اپ یہ سپرائیڈ یہ ٹیم یہ منینڈا یہ کوک یہ ڈیو آپ کے سارے انرجیٹک ڈرنک اور جتنے سوف ڈرنک ہیں انرجیٹی ڈرنک ہیں کاربونیٹی ڈرنک ہیں یہ سب آپ کے خون کو گھڑا کرتے ہیں سارے چھوڑ دو علاج کیا ہے میرے محترم بھائیو چار چیزیں علاج ہیں اس کے لئے دوائی گھر میں بناو کلونجی اور میتھی دانے کا پانی جیسے میں نے پہلے بتایا چار یا پانچ گلاس پانی لو تین چائے کے چمچ کلونجی میتھی دانا تین چمچ لیمو اور تین چمچ گھڑ اگر شگر ہے تو گھڑ نہ ملاو اچھی طرح بوائل کر لو سوا گلاس صبح سوا دوپہر سوا شام اس کے بعد بہترین دوائی ادرک لیسن پدینہ انار دانہ یہ خون کو پتلا کرتا ہے گیس کو ختم کرتا ہے تضابیت کو ختم کرتا ہے جوڑوں کا درد پٹھوں کا درد ہڈیوں کا درد آپ کے جسم کی جتنی تکلیفیں ایک ایک چیز میں واللہ بہترین فائدے ہیں چاروں چیزیں ایکول کونٹری ملو حسب زائقہ سبز مرچ ملاؤ چٹنی لو تیسرے نمبر پہ دوائی بناو ایک اپ لو ادرک کا رس ایک اپ لو لسن کا رس ایک اپ لو سیب کا سر کا ایک اپ لو لیمن کا رس یہ ساری چیزیں دیسی لو دیسی لسن دیسی ادرک دیسی لیمون چار کپ پانی کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ چھان کے مٹی کی ہنڈی میں تین کپ رہ جائیں اس میں تین کپ شہد ملاؤ اور یہ پانی کلونجی اور میتھی دانے کے پانی میں چائے کا ایک چمچ ملا کے صبح بھی لو دوپیر بھی لو شام بھی لو اگر آپ کو پرابلم ہو تو ایک ٹائم ہی لے لو اس کے بعد ارجن کی چھال کا کعوہ بناو ارجن کی چھال کا کعوہ چار انچ چوڑی چار انچ لمبی ارجن کی چھال لو دو کپ پانی میں ڈال کے اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ ایک کپ رہ جائے اس پانی کو دو ٹائم پیو میرے محترم بھائیو یہ بہترین لائے جائے